اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں اور یہ میرا تھسڈے کا ولاغ ہے اور ہم لوگ ذرا باہر جا رہے ہیں اب باہر ہم کہاں جا رہے ہیں بچوں کو آؤٹنگ کرنی تھی ہزبن کو ونڈو شاپنگ کرنی تھی اور مجھے ایس جوزول گروسٹری ہی کرنی تھی کیونکہ میرے پاس صرف ایک جی آپشن رہ جاتی ہے مجھے گروسٹری ہی کرنی تھی تو بس ہمیں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ایسی جگہ پہ جائیں جہاں سے گروسٹری بھی ہو جائے ونڈو شاپنگ بھی ہو جائے اور بچوں کی چھوٹی موٹی آؤٹنگ بھی ہو جائے کیونکہ بچوں کو گروسٹری میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ان کو اس ٹیمپ انٹرسٹ ہوتا ہے جب میں سب کچھ لے لوں تو پھر وہ آتے ہیں اور اپنی چیزیں کارٹ میں جو انہوں نے خود لینا ہوتا ہے وہ کارٹ میں بھر دیتے ہیں میں اتنا کچھ لوں نہ لوں لیکن بچے بس دھڑا دھڑ بھرتے جاتے ہیں تو بس فائنلی ہم لوگ پہنچ سکے ہیں اسی مال میں جو ہمارے گھر کے پاس ہے اب یہاں پہ یہ ہے کہ جی میں گروسٹری کرنے جاؤں گی اور آپ کے ساتھ کچھ ایکسپلور کروں گی کچھ آپ کو something different new ڈکھاؤں گی اور بچے جو ہیں وہ میری husband کے سیان کریں گے وینڈو شاپنگ تو جی یہاں پہ فائنلی یہاں پہ open ہو گیا ہے سینما open ہو گیا ہوا ہے اور تو یہاں پہ movie لگی ہوئی ہے کون سے لگی ہے مجھے کچھ پتہ نہیں بس مجھے آپ کے ساتھ تھوڑا سا clip بنانا تھا کافی gathering تھے رش بھی تھا کافی لوگوں کا اور لوگ رہے تھے پاپ کونز وغیرہ everything کھانے کا کافی کچھ تھا آئسکرین بھی تھی تو بس اسی طرح کا crowd تھا لیکن چھوٹے بچوں کو یہاں پہ allow نہیں بچے یہ جو بچوں والے parents کھڑے ہیں یہ صرف اور صرف میری طرح دیکھ رہے ہیں اور pictures وغیرہ کھانچ رہے ہیں اور یہ کھڑے یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچےوں کے ساتھ اب ہم کیسے جائیں کیونکہ i think میرا خلق 10 سال تک کے بچوں کو آپ نہیں لے کے جا سکتے اس سے بڑے بچے allow ہیں کچھ ایسی information ہے مگر مجھے کوئی طرح اس میں confirmation نہیں ہے لیکن 10 سال تک کے بچوں کو آپ نہیں لے کے جا سکتے اور دوسری بات یہ تھی کہ یہاں پہ Arabic movies تھیں تو Arabic دیکھنے کا آپ کو کیا مزا آئے گا انگلیش لگتی تو سمجھ بھی آتا تھا لیکن خیر مجھے اس چیز کا کوئی interest نہیں کیونکہ مجھے کوئی movie دیکھنے کا کوئی وہ نہیں ہے شوق نہیں ہے اس لیے میں اتنا شوق سے movie کو نہیں دیکھتی ہوں بس مجھے تھوڑا سا clip بنانا تھا وہ میں نے بنایا یہاں پہ cash کیا کیونکہ باقی جو لوگ تھے میرے گھر والے وہ window shopping میں مصروف تھے اور وہ اپنا گھوم پھر رہے تھے بس میں ہی یہاں پہ تھی اکیلی جو یہاں پہ میں clip وغیرہ بنا رہی تھی میں نے کہا میں آپ لوگوں کو دکھا دوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ ہر city میں یہ تقریباً کھل چکا ہے اور لوگ بس بہت پاگلوں کی طرح بس ان لوگوں کو ہو رہا ہے یہ دوسری سائیڈ سے بھی اس کی entrance تھی یہاں ایک سائیڈ سے جاتے ہیں اور شاہد دوسری سائیڈ سے آ جاتے ہیں کچھ ایسا ہی سیم تھا تو بس یہاں پہ چھوٹا سا میں نے clip بنایا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جو لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں موویز دیکھنے کے لور ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے ان کے لئے ایک اچھی چیز ہے لیکن یہ کہ مجھے اس میں کوئی اتنا interest نہیں ہے تو بس میں نے ایک clip ہی بنانا تھا and that's it کیونکہ میں نورملی موویز وغیرہ میں اتنا interest نہیں رکھتی اب موویز بھی ہم سینما کا clip بھی ہم نے بنا لیا میں نے گروسری بھی کر لی بچے بھی گھوم پھر کے آگے تو اب ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہوا تھا بھوک بھی لگی بھی تھی اب گھر جا کے تو کھانا بنانے والا کوئی سین تھا نہیں تو پھر یہاں سے ہم لوگوں نے فلافل اور شوارما لیا فلافل یہاں پہ بہت مزے کا آتا ہے وہ بینز یعنی دالوں کا مکس کر کے ایک ہم رول سا بناتے ہیں اس پہ چکن وغیرہ نہیں ہوتا لیکن بہت مزے کا بڑے ویجیٹیبلز اس میں ہوتی ہیں بڑا اچھا بڑا لمبر بڑا ہیلتی ہوتا ہے تو بس اب ہم نے وہ آرڈر بک کر آیا ہے اور اب ہم وہ لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ گھر چلیں گے بس اسی کا اب ہم لوگ بیٹ کر رہے ہیں کہ جلدی سے ہمارا وہ آج ہے اور ہم لوگ اس کو لے لیں بس یہاں پہ ہم لوگ بیٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایسی تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کو لینے میں تو بس اسی طرح ہے اچھا یہ جو سامنے آپ پہ گاڑی دیکھ رہے ہیں نا یہ بلاک سی گاڑی یہ دیکھیں اس کو میں نے اس لیے اس کو تھوڑا سا میں نے اس لیے اس کا آپ کو view دکھایا اس میں خاتون بیٹھی ہوئی تھی اور جو گاڑی میں بیٹھ کے اب آیا پہن رہی تھی بہت تائم لوگوں کی سمجھ نہیں آتی ہے ویسے آپ لوگ بڑے ریلیجز بانتے ہوئی ہیں بانتے ہوئی اور گاڑی بھی بیٹھ کے اب آیا پہن رہی تو شاید اس نے کہیں باہر جانا ہو خیر آپ تو اتنا باہر یہاں پہ نہیں ہیں خیر فائنلی ہم لوگوں نے شوار مار پلافل وغیرہ لے لیا چکن جو میں نے یہاں سے لینا تھا چکن وغیرہ بھی ہم لوگوں نے لے لیا ہم لوگ گھر کی طرف جا رہے ہیں اور کافی زیادہ ٹائم ہو چکا ہوا ہے اور خشپور اتنی آ رہی ہے کیونکہ بلکل گھرم گھرم ہے بڑا مزے کائے تو بس یہ کہ ہم گھر جائیں اور اس کو کھائیں اور انجوائے کریں کیونکہ کافی زیادہ ٹائم ہو چکے اور مجھے گھر جائے کے مزید اور بھی کام کرنا ہے ہے تو ویکنڈ لیکن کچھ میرا پینڈنگ کام تھا تو میں نے کہا چلو اب میں جا کے کروں گی سارا دن میرا کافی بیزی رہا بچوں کی وجہ سے کیونکہ بچوں کی آن نائن سینڈے سے ایکزیمز ہیں بلکہ تھسڈے سے ہی سٹارٹ ہیں ہو گئے ہیں تو سارا دن ان کو میں تینوں بچوں کا پڑھاتی رہی اور پڑھا کے اب میں فارغ ہوئی تو بس اسی چکر میں ہم لوگ لیٹ ہو گئے اور فائنلی ہم لوگ گھر آ چکے ہیں باقی سب نے تو اپنا ڈینر کر لیا ہے میں رہ گئی تھی کیونکہ میں گروسری رکھ کے آئی تھی کیونکہ گروسری کو چھوڑ کی آکے میرا کھانے کو کوئی دل نہیں تھا پھر کھا کے دوبارہ گروسری رکھنے کا میرا موڈ نہیں ہوتا تو بس یہ ہے کہ یہاں سے ہم نے فلافل وغیرہ لیا اور میں نے میں یہی پہ بتا دوں میں نے دو فلافل لیئے تھے کیونکہ مجھے بہت زیادہ کام کرنا تھا اپنا یہ چینل یوٹیوب کا مجھے تھوڑا سا کام کرنا تھا تو بس مجھے یہ تھا کہ ابھی میں ایک کھا لوں اور تھوڑا پھٹھائر کے کھاؤں گی تو بس یہ ہی تھا میرا ایک چھوڑا سا ولوگ میں نے آپ کو بتایا سینما اوپن ہوا ہم لوگوں نے آوٹنگ کی گروسری کی اور جو فلافل وغیرہ لیا تینکیو فر وچ